دوستو اللہ جب چاہے دے دے لیس پر زمین لے کر کیتی باری کرنے والا کیسان اچانک کروڑ پتی کیسے بن گیا بہارت میں ایک کیسان کی زمین سے ہیرہ نکل آیا ہیرے کی قیمت ایک کروڑ سے زائد بچوں کو تعلیم دلوانے کا عظم تفصیلات کے مطابق بہارتی ریاست مدہ پردیش کے علاقے میں غریب کیسان کی قسمت چمک اٹھی دوستو حقیقتگر کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید دوستو کیسان نے کچھ روز قبل کیتی باری کے لیے دو سو روپے لیس پر زمین لی تھی قدائی کے وقت کیسان کو زمین سے قیمتی ہیرہ مل گیا بہارتی میڈیا ذرائع کے مطابق دو سو روپے میں لیس پر لی گئی زمین پر فصل بونے کے لیے قدائی کرتے ہوئے کیسان کو چودہ کرٹ کا ہیرہ مل گیا جس کی مالیت ایک کروڑ دو لاکھ روپے سے زائد ہے کیسان کا کینا ہے کہ رقم سے وہ بچوں کو اچھی تعلیم دلوائے گا تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے کیسان کو ہیرہ ملنے کے بعد سارا گاؤں اس کے گرد جمع ہو گیا اور اسے مبارک بات دی ہیرہ ملنے کے بعد زمین میں قدائی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے کیسان کے ساتھ ساتھ اب گاؤں کے لوگ بھی قدائی میں دلچسپی لے رہے ہیں دوستو یہ دوسری کہانی چین کے ایک ڈیلیوری بوائی کی ہے پہننے کو کپڑے بھی نہ تھے اور گھروں میں پارسل لے جانے والا شخص امیر کیسے بنا زندگی اپنا کٹن امتحان ہر کسی سے لیتی ہے چاہے وہ کوئی امیر باپ کی اولاد ہو یا غریب کی امیر شخص کی بھی زندگی مشکل تو ہوتی ہے لیکن غریب کی زندگی میں خوشیہ کم اور دکھ زیادہ دکھائی دیتے ہیں مگر جب کامیابی اس کے گھر کا دروازہ دیکھ لے تو خدا حد سے زیادہ مہربان ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ واقعہ چین کے اس شخص کے ساتھ پیش آیا جو گھروں میں پارسل ڈیلیور کرتا تھا جس پر اسے اتنا ماؤزہ بھی نہیں ملتا تھا کہ گھر کا خرچ ممکن ہو سکے پٹے پرانے کپلے پینے والے وانگ کی زندگی میں اس قدر پریشانیہ تھی کہ بس ایک دن وانگ ہاف پینٹ پین کر پارسل ڈیلیور کرنے جا رہا تھا کہ راستے میں کسی نے روک کر مزاک اڑایا جس پر وانگ نے کہا اپنا کام کرو اس بات پر راگیر نے کہا یہ کپلے میں نے تمہارے باپ کو دیئے تھے جو تم پینے گھومتے ہو میرے سامنے زبان چلاتے ہو غریب مسکن اس بات کو سنتے ہی وانگ غصے میں آ گیا اور اسی دن سے انہوں نے بے تہاشا محنت اور لگن سے کام کیا نوکری ڈونڈی کاروبار میں دلچسپی لی اور اس قدر کام کیا کہ ایک امپورٹ ایکسپورٹ ایکسچینج کمپنی کا مالک اور چین کا دسوہ سب سے امیر ترین آدمی بن گیا اسے کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کو پلٹنا آج یہی وانگ وائے چتیس کارگو تیاروں اور پندرہ ہزار گاڑیوں کے مالک ہے جبکہ ان کے احساسوں کی کل مالیت ارتالیس ارب ڈالر ہے دوستو اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لنگ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ